سبحان اللہ قصہ یا قصہ کے معنی ہے قصہ بیان کرنا اور طفلون کے جمعہ ہے اطفال کے معنی ہے بچہ حافظہ یحافظہ محافظتا اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے پابندی کرنے کے معنی میں سیغر کے مطلب کم عمر میں بچپن میں ترجمہ دیکھتے ہیں اور میرے والد صاحب نے مجھے بچوں کا قصہ سنایا قصہ چونکہ فی الماضی ہے یا قصو فی المزارے آتا ہے تو ہم ترجمہ اس کا ماضی سے کریں گے اور میرے والد صاحب نے مجھے قصہ سنایا بچوں کا یہاں پر ہم دیکھیں گے قصہ صلی اللہ مضاف مضافلے کی ترکیب ہے اللہ دین جو جنہوں نے پابندی کی نماز کی فی سیغر بچپن میں پھر سے ترجمہ ہم دیکھیں گے اور میرے والد صاحب نے مجھے بچوں کا قصہ سنایا جنہوں نے بچپن میں نماز کی پابندی کی وَقَانَ لَهُمْ شَعَنٌ فِي کِبَرِ شَعَنٌ جَمَا شُعُنْ کے معنی ہے مقام و مرتبہ کے اور کبر کبر کے مطلب ہوتا ہے بڑے ہونے کے بعد اور ان کا ہوا وَقَانَ لَهُمْ اور ان کا ہوا مقام و مرتبہ ہوا شَعَنٌ مقام و مرتبہ ہوا فِي بڑے ہونے کے بعد قُلْتُ يَا أَبِي قَالَ يَقُونُ قَوْلًا میں نے کہا اے میرے والد محترم اے میرے والد صاحب اِنَّكَ لَا تَحْتَاجُ إِلَىٰ اَن تَزْرِبَنِ وَسَوْحَافِذُ عَلَى الصَّلَوَاتِ یہاں پر دیکھیں گے احتاجہ احتاجہ احتیاجن کے مطلب ہوتا ہے ضرورت پرنا ضرورت پیش آنا ضرورت پیش آنا ضرورت مارنا حافظہ یحافظہ جیسے کیا بھی ہم نے اوپر میں بتایا پابندی کرنے کے معنی میں ہے اِنَّكَ لَا تَحْتَاجُ بے شک آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اِلَىٰ اَن اس بات کی تَزْرِبَنِ کہ آپ مجھے ماریں گے وَسَوْحَافِذُ عَلَىٰ اَن قَرِيبِ میں علی الصلاةی نماز کی پابندی کروں گا یعنی میں برابر نماز پڑھوں گا میں آپ کو موقع نہیں دوں گا کہ آپ مجھے ماریں یا یہ بات کہیں کہ نماز پڑھ لو بلکہ میں خود ہی سے نماز کی پابندی کروں گا آگے دیکھتے ہیں وَقَدَعْلِكَ فَعَلْتُ فَعَلَا يَا فَعَلُو کرنا اور میں نے اسی طرح سے کیا قَدَعْلِكَ کے مطلب اسی طرح سے یعنی جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں گا ویسا ہی میں نے کیا پابندی کے ساتھ نماز ہم نے پڑھی فَقَدْ كُنْتُ اُصَلِّ عَيْنَمَا كُنْتُ یہاں پر ہم دیکھیں گے عَيْنَمَا کے مطلب ہوتا ہے جہاں کہیں بھی اور сللا یسل، سلاطن کے معنی ہے نماز پڑھنے کے فَقَدْ كُنْتُ عَسَلِّ عَيْنَمَا كُنْتُ تو میں جہاں کہیں بھی ہوتا نماز پڑھ لیتا یعنی اگر سفر میں ہوتا تو بھی نماز پڑھتا اور اگر حضر میں ہوتا یعنی گھر میں ہوتا تو بھی نماز پڑھتا مدرسے میں ہوتا یا اسکول میں ہوتا جہاں کہیں بھی ہوتا میں نماز پڑھ لیتا تھا یہاں پر ہم دیکھیں گے سوقن جمع اسواق بازار شغلن جمع اشغال کے معنی ہے کام کے ادرہ کا یودری کو ادراک میں مطلب ہوتا پا لینا مکان کے مطلب جگہ ترجمہ دیکھیں گے کہ جب میں بازار جاتا تھا او کنت فی شغلن یا کسی کام میں مشغول ہوتا و ادرہ کتنی صلاة اور نماز مجھے پا لیتی فی مکانین کسی جگہ میں صلیت میں نماز پڑھ لیتا یعنی میں اگر بازار جاتا اور بازار جانے یا پھر میں کسی کام میں مشغول ہوتا اور اگر نماز کا وقت ہو جاتا تو میں وہی پر نماز پڑھ لیتا تھا نماز ادا کر لیتا تھا یہ اس کا مطلب ہے آگے دیکھیں گے ہم لِأَنِّ اَرَنْ نَاسَ لَا يَخْجَلُونَ مِنَ الْأَقْلِ إِذَا جَاؤُ رَا يَرَا رَعَيَنْ دیکھنا خَجِلَ يَخْجَلُونَ خَجَلَنْ وَخَجْلَتَنْ شَرْمِنْدَهُنَا شَرْمَانَا اَقْلُونَ کھانا جَاعَ يَجُوعُ جَوَانْ بھوخ لگنا ترجمہ ہم دیکھیں گے لِأَنِّ اَرَنْ نَاسَ اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا تھا لَا يَخْجَلُونَ مِنَ الْأَقْلِ وہ کھانے سے نہیں شرماتے ہیں اذا جاؤ جب انہیں بھوخ لگتی ہے یعنی وہ لوگوں کو برابر دیکھتے تھے کہ لوگ کھانے پینے سے نہیں شرماتے ہیں جب انہیں بھوخ لگتی ہے وہ کھاتے پیتے ہیں وَاللَّعِ بِ اور کھیلنے سے اذا ارادو کہ وہ چاہتے ہیں ارادا يُریدو ارادتاً کے مطلب چاہنا فَالْنِمَازَ أَخْجَلُونَ مِنَ الصَّلَاتِ نمازہ کے مطلب کیوں تم میں کیوں شرماؤو نماز سے یعنی جب لوگ کھانے پینے سے نہیں شرماتے ہیں تو پھر میں نماز پرنے سے کیوں شرماؤو بھائی یہ تو فرض ہے دیکھئے آگے کہتے ہیں وَإِنَّ الصَّلَاتَ لَفَرِيزَتُونَ بے شک نماز فرض ہے وَإِنَّ الصَّلَاتَ لَشَرْفٌ لِلْمُسْلِمُ کہہ رہے ہیں نماز تو شرف کی بات ہے مسلمانوں کے لئے کہ مسلمان نماز پڑھے وقت پر نماز کی ادائیگی میں ان کے اندر پابندی ہو یہ تو مسلمانوں کے لئے شرف کی بات ہے تو جب لوگ کھانے پینے سے اور کھینے سے نہیں شرماتے ہیں تو پھر ہم نماز پڑھنے سے کیوں شرمائیں گے یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے اور یہ ہمارے لئے شرف کی بات ہے یہاں پر عبارت میں غلطی ہے احراب زیحامو ہونا چاہیے کیونکہ زیحام یہ کانا کا اسم ہے اور کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر زیحامی ہے اسے زیحامو پڑھا جائے گا خرج اخرجو نکلنا مرات ایک مرتبہ مبارت جمع بمارات میچ اور اسٹیڈیم دونوں کے معنی میں آتا ہے زیحام کے مطلب بھیڑ شدیدن مطلب بہت زیادہ سخت ترجمہ دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ میں اسٹیڈیم کی جانب نکلا وکانا الزیحام شدیدن اور بھیڑ بہت زیادہ تھی وَأَدْرَقَتْنِ الصَّلَاةُ الْعَصَرِ وَكُنتُ عَلَى عُضُوءٍ اور اثر کی نماز کا وقت آہ ہو گیا یعنی اثر کی نماز نے مجھے پا لیا یعنی اثر کی نماز کا وقت ہو گیا وَكُنتُ عَلَى عُضُوءٍ اور میں باوضو تھا میں وضو پر تھا یعنی میں باوضو تھا فَقُمْتُ فَقُمْتُ عُصَلِّ وَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَى عِلَيَّ وَتَعَجَّبُونَ اور میں کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا اور لوگ میرے طرف دیکھنے لگے اور تاجد کرنے لگے یہاں پر جعالہ آیا افعال شروع میں سے ہے یہ یعنی کسی چیز کا کرنے لگنا یَنْظُرُونَ فِيلم مجارے کے آیا ہے دیکھنے لگے وَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ اور لوگ میرے طرف دیکھنے لگے وَتَعَجَبُونَ اور تاجد کرنے لگے یعنی جب میں نے نماز پرندے کے لئے کھڑا ہوا تو لوگ میرے طرف دیکھنے لگے اور تاجد کرنے لگے کیوں؟ اس لئے کہ عام طور پر لوگ اس طرح کی جگہوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں ایسی حالت میں اور ایسی سوچویشن میں وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ تاجد کی بات ہے کہ ایک تعلیب علمہ ایک لڑکا کم عمر کا لڑکا ایسی سوچویشن میں بھی اور ایسی حالت میں بھی ایسی جگہ میں بھی وہ نماز کی ادا نماز ادا کر رہا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں ترجمہ وَأَقْمَلْتُ سَلَاتِ بِسَكِينَةٍ وَأَعْتَدَالٍ وَرَجَعَتُ الْمُبَارَاتِ اور میں نے اپنی نماز پوری کی سکون کے ساتھ اور احتدال کے ساتھ وَرَجَعَتُ الْمُبَارَاتِ اور پھر دوبارہ میں محج کی طرف لوٹا احتدال کے ساتھ یعنی جلد بازی نہیں کی نماز کے اندر میں نے آرام سے نماز کی اداعی کی اور نماز اچھے سے ہم نے ادا کیا آگے دیکھتے ہیں وَلَمَّا اِنْتَحَتِ الْمُبَارَاتُ جَاعَ اِذَا رَجُلٌ اِلَيَّ رَجُلٌ وَسَآلَنِي عَنِ اسْمِ وَاسْمِ وَالِدِي کہ انتہای انتہی کی مطلب ہوتا ختم ہونا جب میچ ختم ہو گیا ایک آدمی میرے پاس آیا وَسَآلَنِي اور اس نے مجھ سے پوچھا عَنِ اسْمِ میرے نام کے بارے میں وَاسْمِ وَالِدِي اور میرے والی صاحب کے نام کے بارے میں یعنی انہوں نے میرا نام پوچھا میرے والی صاحب کا نام پوچھا وَسَآلَنِي سِنُن کے مطلب ہوتا ہے عمر کے معنی میں اور اس نے میرے عمر کے بارے میں پوچھا یعنی میری عمر اس نے پوچھا فَأَخْبَرْتُهُ تو میں نے اسے بتا دیا یعنی انہوں نے جب میرا نام پوچھا اور میرے والی صاحب کا نام پوچھا اور میری عمر انہوں نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا کہ میرا فلان آم ہے میرے والی صاحب کا فلان آم ہے اور میری عمر دس سال ہے یا گیارہ سال ہے اس طرح سے انہوں نے بتا دیا فَأَثْنَا عَلَىٰ أَبِّي خَيْرًا اثنہ عَلَىٰ کے ساتھ ہوتا تعریف کرنا انہوں نے میرے والی صاحب کی تعریف کی خوب تعریف کی وَدْعَا لِي بِالْبَرَاكَتِ اور انہوں نے مجھے برکت کی دعا دی وَقَالَ کہ میں نے نہیں دیکھا ہے کسی لڑکے کو اسٹیڈیم میں نماز پڑھتے ہوئے اور بہت سارے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان اوقات میں یعنی میج دیکھنے میں یا کام وغیرہ میں مشکول رہنے کی حالت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں فَحَمِدُتُ اللَّهَ وَشَكَرُتُ عَبِي حَمِدَا يَحْمَدُ تعریف کرنا اور میں نے اللہ کی تعریف کی شکر ہے شکر 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 شکری آدھا کرنا وَشَكَرُتُ عَبِي اور میں نے اپنے والی صاحب کی شکری آدھا کی وَلَا أَتُرُقُ السَّلَاةَ إِذَا كُنتُ مُسَافِرًا اور میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں جب میں مسافر ہوتا ہوں یعنی میں سفر کی حالت میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں جب گھر میں رہتا ہوں تب تو نماز پڑھتا ہی ہوں اس کے علاوہ جب میں سفر میں رہتا ہوں تب بھی میں نماز پڑھتا ہوں سفر کی حالت میں بھی میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں وَأَرَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ يُسَلُونَ فِي الْحَزَرِ وَيَتُرُقُونَ السَّلَاةَ فِي الْفِي السَّفَرِ یہاں دیکھیں گے آپ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حضر میں نماز پڑھتے ہیں یعنی جب وہ گھر میں رہتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں وَيَتُرُقُونَ السَّلَاةَ فِي السَّفَرِ اور سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں وَيُسَلُونَ فِي السَّحَتِ وَلَا يُسَلُونَ فِي الْمَرَزِ اور صحت کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں اور مرض کی حالت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں یعنی جب ان کی طبیعت خراب رہتی ہے تو نماز وہ چھوڑ دیتے ہیں حالاکہ جب ان کی طبیعت صحیح رہتی ہے جب وہ بیمار نہیں رہتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں لیکن جب بیمار پڑھتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں معا انا الصلاة لا تسقطو ان احدین معا کے مطلب باوجود اس کے اسے معنی میں ہوتا ہے ساتھ کے لیکن یہاں پہ ترجمہ ہوگا معا انا الصلاة لا تسقطو ان احدین باوجود اس کے کہ نماز کسی سے معاف نہیں ہے یعنی نماز کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے نماز آپ کو پڑھنا ہے کسی سے معاف نہیں ہے آگے ہم دیکھیں یہ وَأَرَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَا يُسَلُّونَ بِئِ اَحْتَدَالٍ وَسَكِينَتٍ وَيُسَارِعُونَ وَيُسْرِعُونَ كَثِيرًا اِحْتَدَال کے مطلب جلد بازی نہ کرنا نہ بہت ہی دھیرے دھیرے بلکہ درمیانی چال میں نماز پڑھنا اور اسی طرح سے سارا یساریوں جلد بازی کرنے کے معنی میں سکینت سکون کے ساتھ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے یا دیکھتا ہوں میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ نماز احتدال سے نہیں پڑھتے ہیں نماز میں جلد بازی کرتے ہیں وَسَكِينَتٍ وَسُكُونَ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں وَيُسْرِعُونَ اَسْرَا يُسْرِعُونَ جلدی کرنا اور وہ بہت جلد بازی کرتے ہیں وَلَا أَذْكُرُوْ اَنِّي تَرَكْتُ سَلَاةً فِي هَادْهِ سَنَوَاتِ الْأَرْبَانِ زَكَرَا يَسْكُرُوْ یاد رہنا کے معنی میں ہونا یاد یاد کے معنی میں ہے وَلَا أَذْكُرُوْ اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی نماز چھوڑی ہے ان چار سالوں میں یعنی جو ہمارے چار سال ہیں جو ابھی ابھی پار ہوئے ہیں چار سال ہمارے پیچھے کے جشت پیچھے کے چار سال ان چار سالوں میں ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑی ہے یہ مجھے یاد نہیں ہے یعنی ہم نے ان چار سالوں میں مکمل طور پر نماز کی پابندی کی ہے وَإِذَا نِمْتُ عَلَيْهَا اَوْ نَسِيْتُهَا سَلَّيْتُهَا اِذَا تَذَكَّرْتُ تَذَكَّرَا کے مطلب ہوتا ہے یاد آنے کے معنی میں نسائنسی نسیانا بھولنے کے معنی میں ہے ناما یا نوم نومن سونے کے معنی میں ہے اور میں جب سو جاتا ہوں انہا اس سے غافل ہو کر کے یعنی نماز سے غافل ہو کر کے یعنی نماز بغیر ادا کی ہم سو جاتے ہیں وَنَسِيْتُهَا یا پھر میں بھول جاتا ہوں او کے مطلب یا کے معنی میں ہے یا میں نماز پڑھنا بھول جاتا ہوں سَلَّيْتُهَا میں اسے پڑھ لیتا ہوں اِذَا تَذَكَّرَتُ جب مجھے اس کی یاد آتی ہے یعنی جب میں سو جاتا ہوں یا نماز پڑھنا ہی بھول گیا کہ بھائی بھی مجھے نماز پڑھ نہیں ہے تو پھر جب بھی مجھے نماز کی یاد آتی ہے میں فورا نماز پڑھ لیتا ہوں آگے ہم دیکھیں گے وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى اَتْتَوْفِيقَ وَالثَّبَاتَ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں توفیق کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی یہ ویڈیو میں ہمارا آج کا یہ سبق یعنی لَمَّا بَلَغْتُ اَسْتَابِعَاتَ مِنْ عُمَرِ مکمل ہو گیا ہے امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسے آپ لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو ملنے میں آسانی ہو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے